بسم اللہ الرحمن الرحیم گلستان اللہ فیڈ میں آپ کا خیر مطمئے میں ہوں ارشاد بٹ آج جہاں ہم آئے ہیں بارہ ملاک کے سرد علاقے یعنی کے بھونیار تحصیل ہڈکاوٹ میں اس وقت بوجھ ہوتا ہے کیونکہ آج ظلہ انضامے کی طرف سے یا انضامے کی طرف سے یہاں پہ ایک پاملک درمار جو ہے نکات کیا گیا جس میں کافی تعداد میں جو ہے افسرانوں کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں خلال یہاں پہ کیا کیا مسئلے مسائل بی ڈی سی بونیار بلال عاشق میر ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے بلال صاحب آپ کا خیر مطمئے گلستان نیوز میں آج جو پبلک دربار لگایا گیا ہے یہاں پہ کیا مدعور مقصد ہے اس کے سب سے پہلے اچھا صاحب آپ کی چانہوں کا احمد تعداد سے شکریہ آدھا کرتے ہیں جہاں تک آپ نے آج کے اس پبلک دربار جو یہاں پہ لگا یہ ہماری جو اس سے پہلے جو انیس پی سی کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس کیے تھے تو لوگوں کے بیچ میں ایک آہ دکھ کا اظہار تھا انیس پی سی کے ساتھ تو اس کی اس کے آہ نتیجے پہ آج یہ جو پبلک ہیئرنگ یہاں پہ تھی انیس پی سی اور آہ سیول سوسائٹی کے ممران جو تھے ان لوگوں کے بیچ میں ہاؤس ہولڈرز جن نے جو جن لوگوں نے زمینے دی ہیں اور ان کا ابھی تک کوئی فائدہ نہیں آیا ہوا ہے تو یہی ڈیمانڈیں ہماری رہی کہ ہمیں سب سے پہلے اگر آپ نے کچھ ایگریمنٹس ہمارے سے کیے تھے ان ایگریمنٹس کو پہلے پورا کیا جائے جیسے ہمارے پاس اگر آج نیا پروجیکٹ ہے اور یہاں پہ ایفیکٹڈ ایریاز جو ہیں فری بیجلی کے حوالے سے ان کے ساتھ بات ہوئی ایڈیوکیشن کے بارے سے بات ہوئی جو پہلے ایگریمنٹس نے انہی کو ہم نے انہیں کچھ وعدے انہیں پورے کیے ہیں جیسے انہیں فائر ٹنڈرنگ کا ہمیں بولا ٹرینس فارم اپگریشن آف یہ جو ان کا گریڈ سٹیشن ہے اس کے بارے میں انہیں کہا ڈیولیومٹ کے بارے میں انہیں کہا پی ایسی بونیار کے بارے میں انہیں کچھ ڈیمانڈیں ابھی انہیں ایڈمیسٹریشن کے سامنے اوکی کی ہیں تو ہمارے ساتھ ان کو ایک بار اور ایگریمنٹ کرنا پڑے گا اور تب تک ہم ان کو کام نہیں لگانے دیں گے جب تک نہ ہماری وہ ڈیمانڈیں جو ان کو ہم نے دی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے پوری ہو جیسے انیمپلائیمٹ یوٹ کے بارے میں بات ہوئی ہے انیمپلائیمٹ کے بارے میں بھی انہیں ہم سے وعدہ دیا ہے کہ ہاؤسولڈرز جزیس کو زمین گئی ہے ان کے ہر ایک گھر سے ایک ایک آدمی کے لیے انہیں کہا ہوا ہے اور ہم نے وہ ڈیمانڈیں دی ہوئی ہیں اور جتنے بھی ان کے پروجیکٹ میں چاہے لیبر لگے چاہے چاہے ٹیکنیشن لگے چاہے ڈریور لگے چاہے کوئی بھی لگے وہ کھالی اس ایریا کا لگے گا جو ایریا ایفکٹیٹ ہوگا یہ کب کے بعد ہیں کتنا ٹائم ہوا جب یہ ایگریمنٹ کیا گیا یہ کم سے کم تیس پہنتیس سال سے پہلے جو ایگریمنٹ انہیں کیا تھا جب اینیس پی سی نے یہاں کام شروع کیا جو ہمارے پاس بیراج ہے تب انہیں کچھ ایگریمنٹ کیے ہیں وہ ایگریمنٹ ہمارے پاس ہیں ہارڈ کاپی بھی ہے آپ کو ہم دے بھی سکتے ہیں آپ کی چینل کو ہم دکھا بھی سکتے ہیں وہ ایگریمنٹ سے وہ پورے نہیں ہوئے کیونکہ وہ ہمارے پرانوں نے کیا تھے ایک بائلر اور اٹھتیس ہزار پگڑا ہوا تھا اس پہ انہیں کیا تھا تو آج آج کے ٹائم میں ہم ان کو اس بات پہ نیگوسیشن نہیں کریں گے ہمارا نیگوسیشن تب ہوگا جب یہاں کے بھی روزگار طبقے کو ہر ایک ہاؤس ہلڈرز کو ہر ایک نو جوان کو روزگار اور کم سے کم ہاؤس ہلڈرز ہم اپنی بات کریں گے کیونکہ جو آج کا جننریشن ہمارا جو آج ہم پی آر آئیز کے حوالے سے اگر بات کریں گے آج فرس ٹائم ہم نے ان سے بات کی ہے کیونکہ ہمیں جب پتا چلا پروجیکٹ ہے تو ہم نے ان تک اپروچ کیا اور ان نے بھی ایک گھونڈ لیول پہ یہ بھی آئے تو ہم نے ان کو کہا ہم آپ کے آفس میں بات نہیں کریں گے ہم کریں گے پبلک میں بات اور پولوشن والوں نے اس میں اہم رول کیا جو ہماری ڈی سی صاحبہ ہے اس کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ایج ڈی ایم کا شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے ایڈمیسٹریشن نے اچھا رول اس میں ادا کر کے اور پبلک کے بیچ میں انہیں وعدے دیئے اور وعدے لیئے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر لوگ ایک ہوں گے اور ہم ان کو اس بار بلکل وعدے جو آپ نے دیئے ہیں اس پہ ہم بلکل کام کروائیں گے ہائر سیٹیشن یہاں پہ اس علاقے کی بات کریں یا دیگر علاقوں کی بات کریں جہاں پہ اکثر و بیشتر جو ہیں آگ نومدار ہوتی ہیں کافی نقصان ہوا یہ سے پہلے دیکھیں ایڈمیسٹریشن نے ہمیں سنکشن کیا تھا مگر وہ سنکشن نہیں رہا وہ ابھی تک ہماری بیچ میں نہیں آیا اس بار انش پی سی نے ہمیں دیا اس بار انش پی سی نے ہمیں کہا کہ کام لگانے سے پہلے ہم آپ کی فائر سرز میری جنون ڈیمانڈ پہلے یہی رہی سب سے پی آٹی بیس پہ یہی ڈیمانڈ رہی فری بجلی اور کم سے کم فائر ٹینڈرین ہمیں ملنا چاہیے اور فائر ٹینڈرین کے لئے جو انہیں یس کیا ہے ابھی انہیں ابھی بھی کہا آپ کے سامنے ایڈمیسٹریشن کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو فائر ٹینڈرین دے گے مگر اس میں زلہ انتظامیہ کا ہمیں یہ رہے گا کہ ان کو اس کے لئے ٹیکنیشن ہمیں دینے پہلے میں یہ بولوں کہ ہمارے بونیار کی اگر ڈیولومنٹ کی بات کریں تو ڈیولومنٹ اس وقت پیک پہ ہے حد سے زیادہ ڈیولومنٹ بونیار میں ہوئی ہم چاہے ہمارے پی آئیز نہیں کی چاہے زلہ انتظامیہ نہیں کی یہ تب ہی ہوئی جب ایسے پروگرامز ہوتے رہے کیونکہ ریویو بھی لیا گیا ان پروگرامز کا ایسے پروگرامز ہونے چاہیے اور دن با دن آپ کو پتا یہ ایسے ایسے پروگرامز کا بینیفیڈ بھی ملتا ہے کیونکہ جب ہمیں ایک بار دوسری بار لوگ حصہ نہیں لیں گے اور جب لوگ بار بار حصہ لیں گے ان پروگرامز میں تو ضرور ایسا کہیں نہ کہیں کامیابی کی کیرن دکھتی ہے یہ تھے بلال آشک میر بی ڈی سی پونیار اور ان کے ساتھ ہم نے بات کی اور اس وقت یہ جو پروگرام ہے یہ لگاتار جا رہی ہے کیونکہ دیکھا جائیں اس سے پہلے بھی یہاں پہ ضلع انتظامے کی طرف سے یا قاصل انتظامے کی طرف سے یا ہم یہ کہیں گے مرکزی سرکار کی جانب سے جو پروگرام لائے گئے چاہیے بیک ٹو بلیج پروگرام یا اس کے ساتھ ساتھ مائی پرائیڈ یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر پروگرام کے حوالے سے بات کریں کیونکہ کافی فائدہ ملا ان پروگرام سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان بجمالوں میں کیونکہ پبلک دربات یہ آج صبح سے یہاں پہ لگایا گیا اور اس میں بعض اپتہ طور پر ای ڈی سی کے ساتھ ساتھ ای ڈی ایم کے حوالے سے بات کریں یا این ای ڈی سی کے جو افسران ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں بی ڈی سی بونیار ہیں یا ایس ڈی پیو اوڈی ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ تاثل دار بونیار ہیں یا دیگر جو افسران ہیں الگ الگ محکم وہ یہاں پہ آئے ہیں فیلال اس ریپورٹ میں ہم جاننے کی کوشت کریں گے کب تک جو ہیں لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور کتنا کام یہاں پہ ہوا ہے اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ پبلک دربار جو ہے وہ لگاتار جاری ہے کیونکہ یہاں پہ الگ الگ جو مسئلے مسائل اٹھائے گئے اس پروگرام میں کیونکہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے یہاں پہ سر پنچ جو کہ بونیار کا ہے اور ان سے ہم جاننے کی کوشت کریں گے سر آپ کا خیر مقدم ہے اس پروگرام کی حوالے سے بات کریں کیا آپ کو لگتا ہے ان پروگرام مجھ سے کوئی فائدہ ملتا ہے یا نکلتا ہے کوئی حل نکلتا ہے شکریہ عرشت صاحب ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ان پروگرام مجھ سے کوئی آؤٹ پوٹ ہے دیکھئے سر عرشت صاحب ہم نے بات کی انہیش پسی سے اور ہماری بات جو ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کی طرح نہیں چھپی ہوئی اوپن باتیں ہوئی ہم نے کہا کہ سر آپ نے جو ہے جب فرسٹ فیز شروع کیا تھا تو ایک وعدہ کیا تھا کہ بھئی ہم سب سے پہلے جتنے بھی لینڈ اور اسٹریز ہیں ہم ان کو اس کے بدلے میں ریہیبلٹیٹ کرنے کے لیے ایک تو جاب دیں گے اور اس کے بیٹنگ کے لیے گھر بنائیں گے کیونکہ ڈسلوکیٹ ہو گیا ہے زمین پروائیڈ کریں گے اور وہ کہاں ہیں اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا مفت بیجلی دیں گے یہاں تو ہمیں پوری کشمیر بھی دیکھتے ہو بیجلی جو ہے اس کی پیمٹ کر رہے ہیں ہم جس طرح کے لیٹس میٹر انہوں نے لائے جو خود بخود بھی چلتے ہیں بیجلی اچھی طرح سے نہیں ملتے ہیں ہاں جناب ہمیں تو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو چھوٹس گھنٹے دیں گے ہمیں تو چودہ گھنٹے بھی نہیں ملتا ہے اور وہ بھی اگر دو گھنٹے کے لیے ہوتا ہے تو بیچ میں آپ دیکھو گے پندرہ منٹوں کے بید یادے گھنٹ کے بید پھر چلا جاتا ہے یہ وعدہ جو ہے یہ کب کیا تھا یہ کیا تھا جب یہ پاور ہوس پہلی بار بنا تھا یہاں پر نائنٹی سے پہلے اور اس کے بید جتنے بھی وعدے تھے مطلب انہوں نے چاہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سی ایس آر جو ہے اس کے لیے رکھیں گے انہوں نے کہا تھا لوکل ایریا وہ کہا تھا اس ایریا کے لیے لگے گا آج تک تو ایک پیسہ بھی نہیں لگا اگر لگا ہے کہیں ان کی اپنی جہاں پر یہ گنگل ونگل جہاں پر ان کے ان کی یہ قوارٹرز ہیں وہیں پہ لگا ہوگا جس طرح سے تعمیر وطر کی ہو رہی ہے یوٹی جو کشمیر میں کیا اس طرح کا کام یہاں پہ ہو رہا ہے دیکھیں سر جو جو وہ کہتے ہیں کہ جس میرا جو ہے وہ چھلنی چھلنی ہے آپ کس کس کو مرہم کریں کس کس چیز کو ہمارا بیسک جو انفرسٹریکچر ہے وہ جو ہے وہ ہماری سٹیٹ نے ڈولوب کرنا تھا یہ پاور ہاؤس جو ہے یہ پاور ہاؤس بنا رہی سٹیٹ نے بنانے تھے وہ تو نالائک نکلے انہوں نے تو وہاں انویسٹ کیا جہاں پر آؤٹ پوٹ ہی نہیں ہے کچھ اب جو اب جو اس وقت جو ہے انہ پی سی جہاں پاور ہاؤس بنا رہی ہے تو اس کا زیادہ سے زیادہ بینفیٹ تو ہمیں ملنا چاہیے تھا سر آپ کا خیر مکتب ہے اس لائیو فیڈ میں آپ مجھے بتائیے جو پبلک دربار یہاں پہ نکات کیا گیا اس سے پہلے بھی کافی سارے پروگرام چاہے ہم مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ بیک ٹو بلیش پروگرام یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر پروگراموں کے حوالے سے بات کریں جہاں پہ لگاتار جو ہے لوگ جوگدر جوگ حصہ لے رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے ان پروگرام اسے کوئی حل نکلتا ہے جی سر بسیکلی پہلے ہم ایڈمیسٹیشن کے بعد جایا کرتے تھے اپنی پریشانییں لے کر اب دور ایسا شروع ہو کہ ایڈمیسٹیشن ہمارے پاس آ رہی ہے اس سے بہت بہت مستحال ہوئے ہیں بسیکلی یہ بنیار کا علاقہ یا اوڑی کا علاقہ انہوں نے سفر کیا ہے کیونکہ ہمارے انہوں نے انڈیا گورنمنٹ کو باور دیا ہے لیکسٹی دی ہے خود چاہے انہوں نے بچاروں نے سفر کیا انہوں نے زمینیں دی بڑی پریشانیاں تھی ان کو یہ مستحال ہوا ہے ان کی جو جنوین ڈیمانڈز ہیں ان پر ایڈمیسٹیشن بھی آج اور انہ پی سی کے اتھارٹیز بھی یہاں آئی ہیں اور ان کو جنوین ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے یہ کٹے ہوئے ہیں اور یہ ہسٹوریکل دن ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ پلیٹ فارم پر آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ حل ضرور نکلے گا بات ایسے کہ روم ایک دن میں نہیں بنا تھا حال آستے آستے نکل رہے ہیں ان کے بھی کوئی کانسٹینٹس ہیں کچھ پرولمز رہی ہوں گی یا تو ایڈمیسٹیشن تک نیڈ پوری کر سکتے ہیں اب جو ان کے پاس ہے وہ یہ کریں گے اور لوگوں کی بات یہاں تک پہنچیں مجھے لگتا ہے کہ ایک تال میل بنا ہے اس تال میل کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈ سے پوری ہو جائیں گی اور کافی حد تک ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوگی جو مین ڈیمانڈ ہے دوسری بات ہے کہ ایک ہماری کلٹری ہے ایک ہماری سیمٹی پرسن ایڈی کلٹر پر ہے سفر ہوئی ہے اور ایڈی کل سفر ہو اس کو یہ مطلب سٹیم لائنڈ کر لیں گے دوسری بات ہے اگر ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوتی ہے تو یہاں کے لوگوں کے ایک پارٹسویشن ملے تاکہ یہاں کے لوگ بھی خوش ہوں اور انہیچ پی سی کا جو مطلب جو ان نے وعدے کی ہیں بعدیں پورے ہوں اور لوگ جو ہے نا انہیچ پی سی کے ساتھ چانس بشانہ ہو کر گندر سے اندر ملا کر چل سکیں سر فائر سروس کے حوالے سے بات کریں کیونکہ یہاں پہ ان علاقوں میں چاہے مشہری علاقے گانٹ بلا یا اس کے ساتھ ساتھ گونیا علاقے کی بات کریں کسی وقت جو ہے یہاں پہ آگ لگتی ہے تو اس وقت کافی نقصان ہوتا ہے اور دیکھا جائے فائر سروس ٹینڈر جو فائر سروس سٹیشن کی ضرورت ہے ابھی تک اس کو نہیں لائے گیا دیکھیں سر میں جب جہاں تک جانتا ہوں 82% جو ہمارا ایریہ ہے وہ یہاں فائر پرون بن جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارا سارا جنگل ایریہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پچھلے دنوں شاکوٹ میں آگ لگی تھی آپ نے دیکھو کہ بڑا دکستان ہوا ہمیں فائر سروس نہ ہونے یہ وجہ سے ہم نے وہ فانہ یعنی ہم نے وہ پیڑ کھو دیئے جو بڑے میڈیسن پلانٹس تھے جو ہمارے دیودار کے پیڑ تھے یا کیل کے پیڑ تھے یہاں فائر سروس کی بڑی بڑی زیادہ ضرورت ہے اور جو فائر سروس کا انہیں انہیں پیسی والوں نے کامت پر گور کریں گے یہاں فائر سروس ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ فائر سروس کی ایک بڑی ضرورت ہے اور جیسے کہ ہمیں پی ایچ سی کی یہاں ضرورت ہے اس طرح فائر سروس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی جان و مال کو نقصار نہ ہو اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا ہمیں کوئی کمی نہیں ہے ہمیں الپی جی مل رہا ہے ہمیں راشن مل رہا ہے ہمیں سب کچھ مطلب ٹائم بونڈ ملنے مل رہا ہے باقی روڈز کی حوالے یہ بات کریں کہ یہاں انیکسپلٹی ہے کچھ روڈز میں لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں مطلب لوگ تو سفر مطلب پوری طرح سے کر رہے ہیں کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں اب گورنمنٹ گورنمنٹ نے ان کو دور سیلز پر ہر چیز پہنچانے کوش کی ہے ہر چیز پرابر مقدار موجود ہے مجھے لگتا ہے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کچھ علاقے میں جہاں پہ سڑکیں جو ہے بلکل خستالی کا شکار ہیں کب تک ان پہ جو ہے میکنمائز کیا جائے گا یا اس کے ساتھ ساتھ ڈرینی سسٹم کے حوالے سے بات کریں یا دیگر کیوں معاملے دیکھو سر آرینڈ بھی اس پر کام کر رہے ہیں ہم نے کلی دیکھا کہ ہم نے یہاں سلامباد دشنا روڈ جو بن رہی ہے جو اتنی دیر سلامباد دشنا روڈ کی بڑی بری حالت تھی ہم کلی ہم نے ہماری میٹنگ ہوئی ہے ایزیم صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اور اس کے لیے پیسہ واقع ذارہ بھی کیا گیا ہے اور لوگوں کے جو مقام ہیں جو ان کو پرابر کمپسٹیشن مل رہی ہے اور جو دیری نا دور دور علاقے ہیں وہاں تک روڈ پہنچ رہی ہے اور آرینڈ بھی اور پی ایم جی سے مل کر یہ کام کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہی یہ کام لگ بگ ایٹی پسٹ ہو چکا ہے اور جو رہ گئے وہ بھی کر لیں گے یہ تھی تحصیل دار بونیار بکرم جیت سنگھ ان کے ساتھ ہم نے بات کی اور باقاعدہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب آنے والے وقت میں جتنے بھی مسئلے مسائل یہاں پہ اٹھائے گئے ان پہ ہم فوکس کریں گے چاہے ہم ظلہ انضامے کے بات کریں یا تحصیل انضامے کے بات کریں اور بجلی کے حوالے سے یہاں پہ بات رکھے گئی یا اس کے ساتھ ساتھ ساڑکوں کے حوالے سے ڈرنی سسٹم کے حوالے سے یا دیگر جو مسئلے مسائل لوگوں کے اب آنے والے وقت میں پتا چلے گا چاہ ان پہ جو ہے توجہ دی جائے کی ایڈمنسٹریشن کے جانب سے یا نہیں یہ آنے والے سمج کے بعد ہی پتا چلے گا آپ بنے رہے اس ریپورٹ کے ساتھ یہ ہمارا جو سیٹیج ٹو ہے نیچ پی سی کا پروجیکٹ کا دو سو چالیس کلو میگا بات کا یہ پروجیکٹ ہے اس میں انوارمنٹ اپیکٹ ایسسمنٹ کے لیے ایک منڈیٹری رکیرمنٹ تھی لوگوں کے ساتھ بات کرنا لوگوں کو انوارمنٹل آسپیکٹس کو ان کی بات سننا ان سے انپوٹ لینا اور بہت اچھی طرح سے احسن طریقے سے پولیوشن کانٹرول کمیٹے کے سینئر افسر نیچ پی سینئر افسر نے اس کام کو انجام دیا لوگوں سے سنا لوگوں کو سنا اور لوگوں کی بات بھی کی تو مدہ یہی تھا کہ جب یہ بڑے بڑے پروجیکٹ بڑے بڑے پروجیکٹ اس کے ساتھ بڑے بڑے سیٹنڈارز بھی وابستہ ہوتے ہیں اور اچھے سیٹنڈارز کو لاغو کرنے کے لیے یہ ایک بیسک رکیرمنٹ تھی فارسٹ منسٹری انوارمنٹل منسٹری کو ایمپیکٹ ایسسمنٹ دینے کے لیے تو اس میں ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن کے لیے ڈیپٹی کمیسنر بارمولا کی طرف سے ایڈیسی بارمولا اور ایسڈیم بارمولا بھی اس میٹنگ میں پارس پر گئے تھے لوگ آلاکی کے لیے لوگ بھی اچھی طرح سے پارس پر گیا ہر کسی کو سنا گیا اور ہمیں امید ہے کہ اس پروجیکٹ سے اگر کچھ گلت فہمیاں وابستہ ہوتے لوگوں کے سترمیان تو وہ بھی ہم نے کلیر کی سامنے لوگوں کو بولا پروجیکٹ کو ڈیمانسٹیشن بھی کیا انورپین انپیکٹ ایسسمنٹ ریپورٹ بھی لوگوں کو سمجھایا سادھی زبان میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو ابجیکٹیو آج تھے آنے کا وہ مکمل ہو گیا وہ پورا ہو گیا